بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہلتھی اور یونیک ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہیں ہم بریک فاسٹ کی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے دو تین منٹ میں یہ ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے جس کے لیے میں نے یہاں پر دو عدد انڈے لیے ہیں کچھ میں نے ویجیٹیبلز لیے ہیں جس میں انین ہے کیپسکم ہے اور بلیک آلیب ہیں گرین کورینڈر ہے ٹماتر ہیں ان تمام چیزوں کو میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے جو ویجیٹیبلز آویلیبل ہوں آپ اسے استعمال کیجئے واقعی سکپ کر دیجئے اب یہاں پر میں نے ٹوٹیا ریپس لے لیے ہیں جو بہت آسانی سے سوپر سٹور سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ چھوٹی سی چپاتی بنا کر بھی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں اور کچھ میں نے موزریلا چیز لیے ہیں اب ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر نمک ایڈ کیا ہے ان تمام سپائسیز کو آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے کیپسکم رکھیں گے اور کیپسکم کے اندر میں نے یہاں پر ٹومیٹو رکھ دیا ہے اور یہاں پر کچھ میں نے پیاز اس طرح سے رکھے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک بلاک آلیف ڈال دیا ہے جو آلیف میں رپاس بچے ہیں ان کو میں درمیان میں اس طرح سے سیٹ کر دوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈال دوں گی آپ کا جس طرح دل چاہے آپ ایجریبلز کی کٹنگ کیجئے اور اس کو ڈیکوریٹ کیجئے اب ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے آئل ڈالا ہے اور جو ہم نے انڈو کے اندر سپائسز ایڈ کیوں گی تھی یہ سارے مکسچر کو ایڈ کر دیں گے ایک منٹ تک اس کو پکنے دیں گے اور اس کے بعد یہ ریپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے اور ایک منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور اس طرح ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا گرین کورینڈر اور ایک چھٹکی میں نے اوریگینو ڈالا ہے اور یہ موزریلا چیز میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ڈالیے ورنہ اس کو بھی سکپ کر دیجئے یہ انڈو سے بھی بہت مزے گا تیار ہوتا ہے دو منٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے ڈھک کر اور یہ تیار ہو چکا ہے چیز جو ہے اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے میں جس طرح سرف کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں اس طرح درمیان میں سے میں نے کٹ کیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح فولڈ کر دیا آپ کو جو طریقہ اچھا لے گئے آپ اس طرح سے اس کو سرف کیجئے بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے گرم گرم چائے کے ساتھ اس کو سرف کیجئے اور بہت ہی مزے کا اور یمی سا یہ بریک فاسٹ ہمارا تیار ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ